بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ مَأْجُرْنِي فِي مُنصِبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا وَأَخْلِفْ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں زندگی کو بھی بنایا اور موت کو بھی بنایا بعض کی موتیں لوگوں کی زندگیوں کا سبب بنتی ہیں اور ان میں سے عالم ربانی اور امت کا غم رکھنے والے اور امت کے لئے دن رات کھپنے والے تھکنے والے حاجی صاحب حاجی عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی کو اتنا بولا اللہ کی شان کو اتنا بولا آج جب اللہ کے پاس جا رہے تو کیا ان کی شان کیا ان کا استقبال اور کیا ان کے لئے کیا کچھ تیار کیا گیا ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو کتنا کھپایا کہ دنیا کے کونے کونے اور دنیا کے ہر ملک میں جماعتیں بھیجیں اور خود کھپے اور تھکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے کیا استقبال اور کیا پیار دے رہے ہوں گے اب اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی ایک حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے نزدیک علماء کو اٹھا لیں گے علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھائے جانے سے تو اس موقع پر جو بزرگوں سے بڑوں سے سنا ہے جو دعا کرنی چاہیے تو ایک جو جانے والے ہیں ان کے لئے دعا ان کے درجات بلند ہوں باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو آپ نے ان اللہ والوں کو ان ولی اللہ کو اور ان اپنے خاص بندے کو آپ نے علم علم اخلاص اتباع سنت اور امت کا غم جو آپ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ ہم سب میں تقسیم فرما وہ کسی اور میں منتقل فرما وہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں وہ ساری چیزیں ہمیں نصیب فرما ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہ صفات بڑی بڑی ہم ان کو آگے لے کر چلیں لیکن اللہ جلال جلال کی شان بڑی عالی ہے وہ جب وہ یہ صفات دیتے ہیں تو صفات کی صلاحیت اور استعداد بھی دے دیتے ہیں تو جب بھی کوئی اچھا آدمی فوت ہو کوئی بھی انسان فوت ہو مسلمان فوت ہو تو اس وقت اس کی خیریں اس کے جنازے پر مانگنی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اس کو تو اٹھا لیا اس میں جو اچھائیاں اور خیریں اور نیکی تھی وہ مجھے نصیب فرما تو اس موقع پر بھی ہم اللہ جلال جلال سے یہی رو کے گلگڑا کے مانگیں کہ یا اللہ یہ بہت بڑی خیر جو غم ان کا امت میں تھا وہ ہم میں منتقل فرما ہم میں تقسیم فرما تاکہ وہ والی خیریں امت میں آگے بڑھتی رہیں چڑھتی رہیں اللہ جلال جلالہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیں حاجی صاحب کی جو تازیت ہے وہ پوری امت مسلمہ کا ساتھ تازیت ہے وہ ایک فرد کے ساتھ نہیں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ تازیت اور جو تازیت کی مسنون دعا ہے اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعَجَلٍ مُسَمَّا فَالْتَصْبِرْ فَالْتَحْتَصِبْ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے تو یہ ایک دوسرے کو ہم مسنون طریقے سے جس کے لیے وہ ساری زندگی کھپتے رہے ان کی تازیت تمام ایک دوسرے سے ہم مسنون طریقے سے کریں اللہ جللہ جلالو ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے کھپنے کی تھکنے کی اور اخلاص کے ساتھ میند کرنے کی توفیق نصیب فرماویں